اسلام علیکم رحمت اللہ دوستو دو دن ہو گئے آپ سے کچھ بات نہیں ہوئی سرہا کھل کے کیونکہ آئے واسس سوپر سوپر بیزی اب بس تھوڑا سا وقت ملا تو میں نے سوچا کچھ کلیریفیکیشن سے بہت بڑے بڑے دیسیجنز آئے پچھلے دو دنوں میں لائک مسجد کا دیسیجن آئے کھولنے کا الحمدللہ اور اس کے ساتھ ویزا فیز جتنے بھی لوگ ہیں وہ بینا فائن کیے جن کو کئی سال ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے وہ جا سکتے ہیں اس پہ بھی کچھ کلیریفیکیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی اور اس کے ساتھ کیسز بھی ہم ڈسکس کریں گے اور کچھ مزید اپ ڈیٹس ہم ڈسکس کریں گے تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ بہت ساری اپ ڈیٹس اور کلیریفیکیشن ابھی آنی باقی ہیں کچھ آگئی ہیں کچھ مزید آئیں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گا یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن اس کو آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے نمبر ہم ڈسکس کرتے ہیں نمبر ون جو ویزا ایکسیمٹس ہوئے ہیں جو فائنز جو ماف ہوئے ہیں لوگوں کے ان کو کرنا کیا ہے دیکھیں آپ نے سب سے پہلے ریجسٹر کروانا ہے منسٹری آف لیبر کی ویب سائٹ پر اپنے آپ کو www.mol.gov.om پہ آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہے اس کے بعد آپ نے سنس سنٹر سے رابطہ کرنا ہے پیپر ٹائپ کروانے اور ٹریول سے جو دس سے بارہ گھنٹے پہلے آپ نے جو آفیس ہے اپنا ائرپورٹ پہ منسٹری کا اس سے رابطہ کرنا ہے اس آفیس سے رابطہ کرنے سے پہلے آپ کے پاس کنفرم ٹکٹ ہونا چاہیے جس بھی جگہ آپ جا رہے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دی جہاں بھی آپ جا رہے ہیں اور پی سی آر ٹیسٹ کے اگر ریکوائرمنٹ ہے اس کنٹری کی تو پی سی آر ٹیسٹ کم از کم بہتر گھنٹے پہلے کا ویلیڈ ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ بہتر گھنٹے پہلے کا ویلیڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس تو ہی آپ کو اس کی انٹری مل جائے گی اور آپ کو بینہ فائنز پے کی ہوئے چھوڑ دیا جائے گا آپ کے ملک کے لئے اللہ کے حکم سے آپ جا سکیں گے اگر کسی کا پاسپورٹ ایکسپائر ہوا ہوا تو فوراں اپنی ایمبیسی سے رابطہ کر کے پاسپورٹ رینیو کروا ہے کیونکہ ایکسپائر پاسپورٹ والوں کو انٹری نہیں دی جائے گی پاسپورٹ آپ کا لازمی ویلیڈ ہونا چاہیے تو آپ اپنی ایمبیسی سے رابطہ کریں وہ انشاءاللہ آپ سے بھرپور کاؤپریٹ کریں گے جو پاکستان کے پاکستان ایمبیسی سے انڈیا والے انڈیا ایمبیسی سے اور بنگلہ دیش اور نیپال بھوٹان جو بھی جہاں کا ملک کے باشندہ ہے وہ اپنی ایمبیسی سے رابطہ کریں نمبر دو بات کرتے ہیں مسجدوں کی مسجدوں میں جو چھوٹے بچے ہیں بارہ سال سے کم اور پینسٹھ سال سے جو بڑے لوگ ہیں ان کو نہیں الاؤگ کیا جائے گا اور وہی مسجدیں کھولے گی جن کے اندر چار سو نمازیوں کی کیپیسٹی ہے جو چھوٹی مسجد ہیں جن کے اندر زیادہ نمازیوں کی کیپیسٹی نہیں ہے ان کو نہیں کھولا جائے گا اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں لائک اپنے میٹ پریئر میٹ اپنا لے کے جانا اگر آپ کو سمٹم آ رہے ہیں تھوڑے سے تو آپ نے مسجد میں نہیں جانا وضوخانے بند ہوں گے عورتوں کی جو نماز والی جگہ ہیں وہ بند ہوں گی ڈیڑھ میٹر کا کم از کم آپ نے ڈیفرنس رکھنا ہے ڈسٹنس رکھنا ہے ایک نمازی سے دوسرے نمازی کے بیچ میں اور پچیس منٹ کے لیے ٹوٹل کھولی جائیں گے اور اس کے بعد مسجدوں کو بند کر دیا جائے گا وہ جو مسجد کے جو منیجمنٹ سٹاف ہے اس کی رسپونسیبیلٹی ہے یہ تمام چیزوں کو فلفل کرنا اور آدھ اپنے سینٹائز کرتے رہنا ڈسٹنس رکھنا اور اپنے پریئر میٹس لے کے جانا آماس لگا گے رکھنا وغیرہ وغیرہ اس کے بعد تین سو پلس آج کیسز ہوئے اور پانچ ڈیتھ ہوئے ہیں سلطنت کے اندر جی تین سو پلس کیسز اور پانچ ڈیتھ آج الحمدللہ کم ہوئی ہے نورملی نو دس نو دس نو دس کا کاؤنٹ چلنا تھا اس سے کم نہیں ہو رہی تھی ڈیتھ سو یہ ایک ریلکسیشن ہے آج کے دور میں اس کے بعد او سی سی آئی نے بڑا ویلکم کیا ہے ایکسپیکٹس کو جو فائن کا ویور دیا ہے گورمنٹ نے اور میں بھی بہت خوش ہوں اس پہ کیونکہ بہت سارے لوگ اب اللہ کی حکم سے چلے جائیں گے لیکن وہ تمام لوگ جو ابھی بھی یہ سمجھ رہے گے بس اب بس رہ جاتے ہیں کچھ نہیں ہوگا دیکھی جائے گی ایسے کٹ سیٹ کر لیں گے تو آپ اپنی زندگی اپنے دعاو پہ لگا رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا اگر آپ کا کام یہاں پہ نہیں بن رہا اور آپ اللیگل ہیں یہاں پہ تو چلے جائیں یہاں پہ مت رکھیں بلکل بھی مت رکھیں کیونکہ اب جوبز کے حالات بڑے آگے پیچھے ہو رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے آگے ٹیکسس وغیرہ بھی ہیں یہ بھی ہیں مسئلہ مسائل دوست میں سروائیو کرنا اللیگل طور پہ بہت مشکل ہو جائے گا آپ لوگ کے لئے باقی آپ کی مرضی اللہ آپ کا حامی و ناصیر ہو موسیقی